اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب جلد سے جلد ملے تو آپ ویڈیو میں سوال بھیلنے کی کوشش کیجئے یا کم سے کم آوڈیو میں سوال بھیلنے کی کوشش کیجئے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمرہ کرنے کے لیے ماباب کا عمرہ کیا ہوا ہونا ضروری ہے اب دوسرا سوال یہ کہ کیا سائیکل یا پیدل پر عمرہ کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عمرہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماباب نے عمرہ کر لیا ہو تو دیکھئے یہ تو ضروری نہیں ہے یہ تو کہیں پہ ایسا نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ جس کے ماباب حج کر چکے ہوں یا عمرہ کر چکے ہوں وہی حج عمرہ کر سکتا ہے باقی نہیں کر سکتے ہیں البتہ ہمارے یہاں اخلاقی طور پر اور ایسے ہی اب بچوں کو ترغیب دلائی آتی ہے کہ اگر ان کے ماباب بوڑھے ہو گئے ہیں اور حج عمرہ نہیں کر سکے ہیں اور تم اچھا خاصا کما رہے ہو تو اپنے ماباب کو حج کرا دو گرچہ ان پہ حج فرض نہیں ہے لیکن یہ ترغیب دلائی آتی ہے ہمارے یہ ماحول ہے کہ بچے کماتے ہیں اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ماباب کو حج کرا دیں مکہ مدینہ ایک مقدس جگہ ہے وہاں کی زیارت کرا دیں اللہ کی گھر کو دیکھ لیں وہاں پہ تواف کر لیں وہاں پہ نماز پڑ لیں یہ شوق ہوتا ہے بچوں کا اور دوسرے بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں تو اگر کئی ایسا کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے وہی بات نہیں ہے کوئی اپنے ماباب کو حج کرانا چاہے یا عمرہ کرانا چاہے تو بہت اچھی بات تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے ماباب کو حج عمرہ نہیں کرایا تو اب وہ حج عمرہ کر ہی نہیں سکتا ہے تو ماباب کے عمرے سے خود کے عمرے یا حج کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے پیدل یا سائیکل پہ حج کر سکتا ہے کی نہیں سوال مجمل ہے کیا مراد ہے ان کی حج کے دوران یا سائیکل پہ یا پیدل جا کے حج کرنا آگے ایک اور سوال ہے ہماری فیرست میں ہم وہاں انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو ان کا جو پہلا سوال واضح تھا اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے کہ ماں باپ کا حج کیا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے خود کے حج کرنے کے لئے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایخ ایک سوال تھا آپ سے انڈیا کے کرلہ سے جو ابھی شایخ بھائی نکلے ہیں حج کو پیدل تو کیا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہرت دکھاو کے لئے نکلے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لئے نکلے ہیں تو اس سے مطلب بتا ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سواب ملتا ہے پیدل جانے پہ تو کیا یہ صحیح بات ہے کہ یعنی کہ یہاں پیدل نکلے کرلہ سے سعودی عرب کے لئے تو جتنا مطلب پیدل جائیں گے اتنا سواب زیادہ ہوگا یا کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے اور بخصرت یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تقریباً 200 لوگوں نے یہ سوال بھیجا ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ یہ جو شہاب صاحب ہیں پیدل حج کو جا رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے اس بات کی کہیں پر بھی ترقیب نہیں دی ہے یا شوق نہیں دلایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسئبت میں دالیں مشکت میں دالیں تکلیف میں ڈال کے عبادت کریں تو اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ خود کو عذیت دے کے تکلیف دے کے مشکت میں ڈال کے آپ کوئی عبادت انجام دے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ولیکن اسلام نے تو بہت آسانی رکھی ہے دیکھیں اقرار شہادتین کے بعد اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز اور نماز میں کتنی آسانی رکھی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتا بیٹھ جائے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا لیڑ جائے لیڑ کے نہیں پڑ سکتا اشارے سے پڑے پانی نہیں ہے تو تیمون کلے مٹی سے مٹی وغیرہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی ہی وہ نماز پڑ سکتا یعنی بہت ساری آسانیہ کہیں پہ بھی مشکت نہیں ہے کوئی بھی عبادت تو کہیں بھی یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پائن سٹھ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویے کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو ایک بڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے بیچ میں دونوں کا سہارہ لے کے چل رہا تھا قالا ما بالو حدہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کا کیا معاملہ ہے تو قالو نظر آئیم شیع تو لوگ نے جواب دیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ چلے گا یعنی چلنے کی نظر مانی ہے قال تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ اَنْتَذِي بِهَادَ نَفْسَهُ لَغَنِيُم کہ یہ اگر اپنے آپ کو عذاب دیتا ہے تکلیف دیتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بینیاز ہے کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے وَآمَرَهُ اَنْيَا رَقَابَ اور اسے حکم دیا کہ وہ سواری اقتیار کر لے تو ایسی اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو عذیت میں ڈال رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں یعنی عبادت کے ایسے طریقے کو اپنا رہے ہیں جو عذیتناک ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ رہنمائی کی کہ یہ مناسب نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام بلکل نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ جو اپنے شہاب صاحب کو منشن کر کے خاص ان کا نام لے کہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں یہاں پر دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں ایک تو یہ کہ ان کی نیت کیا ہے کیا یہ شہرت چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا ان کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا تو دیکھیں جہاں تک حج ہونے کی بات ہے تو اگر یہ پیدل ہی جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو حج ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا حج نہیں ہوگا بلکہ اس طریقے پر حج کرنے کو جو لوگ حرام قرار دے رہے ہیں یا بیدت قرار دے رہے ہیں یہ بھی غلط بات ہے دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آج سواریاں ہیں اللہ تعالی نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے اور خواہ مخواہ ایک سال پیدل چل کے اور اتنا وقت بھی اس میں جائے گا اور اتنے پیسے جائیں گے اور اتنی پریشانیاں ہوں گی تو اگر اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے تو وہ استعمال کر کے اگر آدمی پہنچ جاتا ہے تو یہ بہتر ہے لیکن اگر ایک آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے جو کی تکلیف دے ہے بہت لمبا راستہ ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے اس کی ویسے اس کا حج ہی نہیں ہو گیا حج اس کا باطل ہو گیا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں خاصو سے ایسا آدمی جو کی نوجوان ہے چل سکتا ہے جا سکتا ہے یعنی اس کو تکلیف تو ہوگی لیکن وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے چل سکتا ہے وہ سفرتے کر سکتا ہے تو ہم اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہیں گے ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بہتر نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آدمی سواری اختیار کرے اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کرے خواہ میں خواہ اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالے اور دیکھئے اصل مقصود کیا ہونا چاہیے ہمارا اصل ٹارگٹ اصل گول یہ ہونا چاہیے عبادت کو انجام دینا یا عبادت کا جو مطلوبہ ثواب ہے اس کو حاصل کرنا تو اب اگر کسی بھی عبادت کو انجام دینے کی دو راستیں ہوں ایک راستہ بہت ہی آسان ہو تو آسان راستے کو اپنانا چاہیے نہ کی مشکل راستے کو اپنانا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد راستوں پر چلنا نہیں ہے راستہ یہ فینف سے ہمارا مقصود نہیں ہے یہ ہمارا گول نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ نہیں یہ گول نہیں ہے اصل چیز ہے عبادت عبادت انجام دینا یہ اصل بات ہے یہ اصل بات نہیں ہے کہ کس راستے سے جا رہا ہے سواری سے جا رہا ہے کہ پیدل جا رہا ہے یہ اصل بات نہیں یہ تو جو ہم کہتے ہیں سواری بہتر ہے تو اس اعتباس سے کہتے ہیں کہ اس کا وقت بچ جاتا اس کا پیسہ بھی بچ جائے گا بہت ساری مسئیبتوں خطرات سے بھی وہ محفوظ رہے گا ورنہ اصل چیز عبادت ہے تو جس طریقے سے بھی عبادت کو آدمی انجام دے سکتا ہے جو راستہ اس کے لئے آسان ثابت ہو سکتا ہے اسی راستے کو اپنانا چاہیے یہی اقل مندی ہے تو راستے کو اصل مقصود نہیں بنانا چاہیے اصل مقصود منزل ہے یعنی منزل پہ پہنچ کے عبادت تنجام دینی ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور اس پہ کتنا ثواب مننے والا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے نہ یہ کی کہ ہم اس چیز کو کیسے کریں دیکھیں ہماری یہاں نماز کے بعد دیکھیں فرض نمازوں کے بعد بہت ساری لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ آتے ہیں دعا کرنے کے لئے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد عذکار بتائے ہیں اللہ اکبر استغفراللہ 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 اور بہت سارے عذکار ہیں اب اگر ہم کسی کو بتانے جاتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے یہ بہتر ہے تو آدمی کا تک کیا وہ غلط ہے کیا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پیشے پڑھ جاتا ہے تو یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی عبادت کے طریقے کے پیشے پڑھ جائیں یا کسی خاص وقت کو لے کر بیٹھ جائیں اور یہ بات نظر سے اجھل ہو جائے کہ ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عبادتوں کی پیچھے ثواب پر دھیان دے کہ عبادت کو سنت کے مطابق کرنا ہے اور اس کے پیچھے جو ثواب ملنے والا ہے وہ ہم کو مل سکتا ہے کی نہیں مل سکتا ہے اور کیا کرنے سے کتنا ثواب بڑھ سکتا ہے کتنا گھر سکتا ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے نہ یہ کہ اس کے طریقوں پر آدمی زیادہ دھیان دے تو خلاصہ یہ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حج نہیں ہوگا البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی اپنے آپ کو جو ہے اس تکلیف میں مطلع نہیں کرنا چاہیے لیکن یاد رہے کہ ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو بدرپ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ ہرگیز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر کے اگر انہوں نے حج کیا تو ان کا حج آدھا نہیں ہوگا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی چودہ سو سالہ دور میں کسی ایک بھی عالم میں اس طریقے کو باطل کہا ہے گلت کہا ہے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس طریقے سے حج ادھا نہیں ہوگا اور ہر زمانے میں ہر دور میں آپ دیکھیں گے تو حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے سامنے دو طریقے ہوتے تھے کچھ لوگ سواری کر کے آتے تھے اور کچھ لوگ پیدل آتے تھے تو ہر دور میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل رہی ہے اور بعض علماء نے اب اندر جا کے فقی کتابوں میں پڑھیں گے تو بعض علماء نے تو بعض علماء کے حق میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ پیدل آتا ہے تو افضل ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے لیکن یہاں تک لوگوں نے بات کی لیکن کسی نے غلط نہیں کہا مطلب کسی نے اس کو حرام نہیں کہا کسی نے بیدت نہیں کہا کہ اگر کوئی پیدل حج کرنے جاتا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے بیدت ہے ایسا کر ہی نہیں سکتا مجھے اپنے مطالعے کی حد تک میں نے کافی سرچ کیا ہے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کیا فتوہ دیا ہے لیکن کسی بھی کتاب میں کسی بھی عالم کا کوئی ایک بھی قول ہم کو نہیں ملا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ غلط یہ حرام ہے ناجائز ہے یعنی غلط مطلب حرام کے معنی میں کہ حرام ہو یا بیدت ہو یہ جو لوگ اس کو بیدت یا حرام ڈائرٹ کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو پڑھ کے اور احادیث کو پیش کر کے ڈائرٹ فتوہ لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہو ناجائز ہے حالانکہ وہ حدیثیں ہمارے اسلام بھی پڑھتے رہیں صحابہ تابعین بھی پڑھتے رہیں ہمارے علماء کے سامنے بھی وہ حدیثیں رہی ہیں لیکن انہی احادیث کو پڑھ کر ہماری کسی بھی عالم نے اس طریقے کو غلط نہیں کہا ہے ناجائز اور حرام نہیں کہا ہے ہاں یہ بات ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ ایسا آدمی نہ کرے لیکن یہ کہ ایسا کوئی کرے گا تو حرام ہو گیا یا بھی دت ہے یا اس کا حج ادا نہیں ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بھائی صاحب نے خاص طور سے جو نیت کی بات کی نا کہ ان کی نیت کیا ہے مشہور ہونے کی یا کیا وہ چاہتے ہیں تو بھائی نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کسی کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے کوئی آدمی کوئی کام کس نیت سے کر رہا ہے کس ارادے سے کر رہا ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں یہ آیا ہو کہ ایسا کرنا بہتر ہوگا یا ان کو لگا ہوگی چلو پیدے لی چلتے ہیں دیکھتے ہیں پوری دنیا گھنٹے ہوئے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں یا اللہ علم کیا ان کے ذہن میں ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم یہ تو الزام نہیں لگا سکتے اپنی طرف سے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں مشہور ہونا چاہتے ہیں اور بائی ڈی فالد ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ کے آدمی کے سامنے قرائن بہت زیادہ واضح ہوں کلیر ہوں اور بہت کوئی اہم مسئلہ ہو فیصلہ دینا بہت ضروری ہو تو الگ بات ہے ورنہ ہمیں عام طور سے بائی ڈی فالد یہ ہی ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن زن رکھیں اچھا گمان رکھیں ہم ان کی نیتوں پر شک نہ کریں بلا وجہ اگر کوئی قرینہ کوئی ثبوت اور کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی تو بس ایسے ہی کسی پر یہ الزام لگا دینا کہ وہ شہرت پسند ہے وہ مشہور ہونا چاہتا ہے بغیر کسی قرینے کے اور بغیر کسی واضح دلیل کے بغیر کسی واضح اشارے کے ہم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے برحال یہ جو اخلاص کا معاملہ ہے دیکھیں یہ بھی بہت عجیب ہے میں بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ اخلاص کبھی کبھی اتنا عالی ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دیتا ہے کہ اس کی سارے گناہیں ماف ہو جاتے ہیں اخلاص کے وجہ سے یعنی وہی کام بہت سارے لوگ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ اخلاص وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ایک صحیح بخاری کی مثال ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی بلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہیں بخش دیئے پچھلے بھی اور اگلے بھی حالانکہ وہ عورت کون تھی وہ عورت جو ہے زناکار تھی فائشہ عورت اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے ایک عمل سے اس کے پچھلے گناہیں بھی ماف کیے اور اگلے گناہ بھی ماف کر دیئے تو یہ اس کا اخلاص ہے اس کے دل کا جو جذبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور اس اعتبار سے اس کو سوا ملتا ہے تو کس کا کیا اخلاص ہے کس کی کیا نیت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم کو حکم نہیں لگانا چاہیے خلاص اقلام یہ انشاءات اگر میں کہوں تو یہ شہاب صاحب کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے یہ حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ تو ہم نہیں بول سکتے البتہ اتنا بول سکتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے ان کو سواری اختیار کرنی چاہیے اور جو اخلاص کی بات ہے تو یہاں تو ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہرد چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو یہ چند وزاتی تھی آپ کے سوال کے جواب ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میرا نام وصف الرحمن میں بہار کا رہنے والا ہوں اور میں دہلی میں کام کرتا ہوں جہاں پر میرے آس پاس کوئی مذہب نہیں ہے اور پہنچ وقت کی نماز کہتے ہیں میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کرتا ہوں آزان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی ہے جس کے قارن آزان بغیر دیئے ہوئے ہم اکیلے ہی زماعت ادا کرتے ہیں اور اکیلے ہی رہتے ہیں کیا ایسا میں آزان کا دینا ضروری ہے آپ اس کا وضاحت کریں جزاک اللہ خیر یہ وسیر امان بھائی ہیں جو دلی میں رہتے ہیں یہ ایسی جگہ رہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو اکیلے نماز پڑھنا ہے تو کیا آزان دینا ضروری ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں اکیلے کہیں پہ بھی آدمی نماز پڑھتا آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے مسجد کی آزان کے آواز بھی نہیں آ رہی ہے تو آزان دے سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے موزن کی فضلت میں کی کوئی میدان میں ہو اکیلہ ہے آزان دیتا ہے نماز پڑھتا ہے تو آزان تو دے سکتا ہے اقامت بھی کہہ سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک آدمی کہیں نئی جگہ شفٹ ہونا چاہتا ہے کہیں بسنا چاہتا ہے تو وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ آز پاس میں اسکول ہے کی نہیں بچوں کے لیے وہ ضرور دیکھے گا کہ آز پاس میں اسپتال ہے کی نہیں ہے وہ ضرور دیکھے گا کہ آز پاس میں ہر چیز کا بندوبست ہے کی نہیں ہے کھانے پینے کا ساری چیزیں دیکھے گا اگر وہ نہیں دیکھے گا تو صرف مسجد تو ایک آدمی ہر چیز دیکھے گا کہ آز پاس اسکول کتنی دوری پر ہے اسپتال کتنی دوری پر ہے یہ کھانے پینے کے ہوتل کہاں ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد شفٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک دو دن کے بعد پتہ لگائے گا آز پاس میں کئی مسجد ہے کی نہیں اگر مسجد نہیں دیکھے گی تو کسی عالم کو فون لگائے گا کہ ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ کوئی مسجد ہی نہیں ہے ہم کیا کریں تو یہ طریقہ بہت غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ آئے وہاں پہ نہ رہنے کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے کسی بھی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عبادت کا مسجد کا انتظام کیا مسجد کی تعمیر کی گئی تو یہ سب سے پہلا کام جو بنیادی اور اہم سب سے بڑا کام جو مدینہ میں ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد وہ مسجد نبی کی تعمیر ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے پر چلنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم آباد ہو نئی جگہ جائیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کوئی مسجد ہے کی نہیں تو آپ کے لئے تو مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اس جگہ کو کھالی کرنے کی کوشش کریں یعنی یہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں دیکھیں احادیث میں آپ نے بہت سارے فضائل سنائیں ہوں گے ہجرت کے کہ ہجرت کے کتنے بڑے فضائل ہیں صحابے کرام میں جو الگ الگ کٹگری ہے فضیلت کے اعتبار سے جو الگ الگ گروپ ہے نا فلاں گروپ فلاں صحابے کرام سے فلاں صحابے کرام کے گروپ سے افضل ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر صحابے کرام کا جو گروہ آتا ہے وہ مہاجرین کا ہے مہاجرین سے بڑھ کر فضیلت والا صحابے کرام رضی اللہ عنہ کا دوسرا گروہ نہیں ہے مہاجرین فضیلت میں سب سے زیادہ ہیں اس لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وظیفہ جاری کیا تھا پینشن جاری کیا تھا تو مہاجرین کا وظیفہ سب سے زیادہ رکھا تھا سب سے بڑھا کر رکھا تھا ان کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی بلکہ صحیح بخاری وغیرہ ہی کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلامی کیلنڈر کا رواج دیا تو یہ مسئلہ آیا کہ اس کیلنڈر کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے ہم اس کو کیا نام دے تو بہت سارے مشورے آئے ساری باتوں کو عرد کر دیا گیا اور آخر میں جس پر اتمران ہوا اور جس بات کو تائی کیا گیا وہ یہ کہ اس کیلنڈر کا نام ہجرت ہم رکھیں گے یعنی اسلامی کیلنڈر کا ٹائٹل کیا ہے ہجری سال بولتے ہیں یعنی ہجرت کا جو عمل ہے اسے سب سے بہتر قرار دیا گیا دیکھیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے نے اسے خواب میں دیکھا تو جس کا انتقال ہوا تو اس نے اصل میں خودکشی کر لی تھی یعنی وہ ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ وہاں کے آب و ہوا راست نہیں آئی اور وہ بیمار ہوگئے بیماری کو برداشت نہیں کر سکے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہلاک ہونے کے بعد جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں اصل میں یہ ہاتھ کو کاٹ کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دے دی لیکن میرے ہاتھ ٹھیک نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ خود کاٹے ہیں اب یہ ایسے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ خواب ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دے تو دیکھیں کہ اس واقعے میں ایک صحابی نے خودکشی کی اور خودکشی کا جو عذاب ہے خودکشی کی جو سزا ہے جو گناہ ہے وہ یہ کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا لیکن یہ صحابی جنت میں چلے گئے کیوں اصل میں جو دوسرے صحابی تھے جنہوں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ تم جنت میں چلے گئے وجہ کیا تھی بات کیا تھی خودکشی کی تم نے اتنا بڑا گناہی کیا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں ڈال دیا وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہجرت کی وجہ سے کیونکہ میں نے ہجرت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ گناہ بخش دیا تو دیکھیں آپ ہجرت کی کتنے بڑے فوائد ہیں آج اس ہجرت کا موقع تو نہیں ہے لیکن آدمی کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد موجود نہیں ہے اور وہاں سے نکل کے کہیں اور چلا جائے تو روٹی روٹی کے لیے پوری دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جنہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی کس لیے ہجرت کی بتائیے کیا مکہ میں وہ روزگار نہیں کر سکتے تھے کاروبار نہیں کر سکتے تھے مکہ میں جو چاہے کر سکتے تھے ان کا اپنا وطن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑتی ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو بڑی محبوب جگہ ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر یہاں کے لوگوں میں نہ نکالا ہوتا تو سوال ہے کہ مکہ کیوں چھوڑتے صرف اس لیے کیونکہ وہاں عبادت نہیں کر سکتے تھے وہاں عبادت کے لیے دشواریاں تھیں مشکلات تھیں تو عبادت کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ آگئے اور آج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے کیا کریں اس لیے پہلی فرصت میں اسی جگہ چینج کرنی چاہیے ہاں کچھ دن کے لیے آدمی کام نکال سکتا ہے لیکن اسے فورم پلاننگ کرنا چاہیے کہ جل سے جلد یہ جگہ چھوڑ کے ایسی جگہ جائے ایسی جگہ کاروبار کرے ایسی جگہ جاب کرے ایسی جگہ نکھری کرے جہاں وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو یہ چند وضاتیں ہیں آپ کے سوال کے جواب میں امیدی کے بات آپ کے لیے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحبہ ان کا پوچھنا ہے کہ زہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ دو دو کر کے پڑھیں یا چار کر کے پڑھیں دو دو رکعت پڑھ کے سلام پھریں سنت پڑھنے کا سب سے بہتین طریقہ یہ ہے اس کے تعلق سے پہلے بھی وضات سے بتایا جا چکا ہے آپ ویڈیو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں خلاص ہے یہ کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ شوہب بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ رکوع کے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے رکوع ہو یا سزدہ ہو یا قیام ہو نماز کی کوئی بھی حالت ہو نگاہ سزدہ گائے پہ ہونی چاہیے صرف تشہد کا معاملہ ہے کہ آدمی تشہد میں بڑھتا ہے تو اس کی نگاہ شہادت کے انگلی پہ ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ نماز کی کسی بھی حصے میں اگر وہ ہے تو اس کی نگاہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ سزدہ کرنا ہے اس بات کو بھی تفصیل سے پہلے بتایا جا چکا ہے آپ آئی پر اس ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں آپ سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے اس کا جواب دیا جا چکا ہے ہم آگے بڑھیں گے اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ شہد میں محمد صادق صلی کی پورے سے بول رہا ہوں رہنے والا یوٹی کا ہوں صحیح میرا یہ سوال ہے میں جو کام کرتا ہوں ہینڈور کا دیزائننگ دیزائننگ کا کام ہے تو خیر میں کاریگر ہوں کام کرتا ہوں لیکن جو کھاکا بنتا ہے جو ڈیگائن ہوتا ہے اس میں کام ایسا ہوتا ہے جس میں پرندے کی تصویر ہوتی ہے تو اس کو ڈیزائن کرتی ہے اس پر کام کرتے ہیں تو کام کرنا کیسا ہے درست ہے یا نہیں براہ مہربانی رہنمائی فرمائے یہ صادق صدیقی بھائی ہیں پورے سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کچھ ڈیزائن کا کام کرتے ہیں جس میں پرندوں کی تصاویر بنانے ہوتے ہیں یعنی جاندار کی تصویر ان کو بنانا پڑتا ہے تو کہتے ہیں یہ کام کر سکتے کے نہیں تو دیکھیں جاندار کی تصویر آپ نہیں بنا سکتے اور ایسے کام کو آپ بطور پیشہ بھی نہیں اپنا سکتے ہیں اس کی دلیل صاحب بخاری کے حدیث حدیث سمت دو ہجار دو سو پچیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت ہے کہ اتا ہو رجل یعنی ان سے نکل کیا گیا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن کے پاس ایک شخص آیا فقال یا ابا عباس انی انسان انما معیشتی من سانعت یدی وہ شخص کہتا ہے کہ اے ابا عباس میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میرا جو گزر بسر میرے ہاتھوں کی کاری گری سے چلتا ہے کیا کہتا ہے شخص کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں جو کاری گری اسی سے میں کماتا کھاتا ہوں میرا گھر چلتا میرا گزر بسر ہوتا ہے وَإِنِّ أَسْنَوْحَادِهِ تَصَوِيرِ اور میں اس طرح کی تصویریں بناتا ہوں تو سمجھئے کہ آپ ہی کی طرح ان کا بھی مسئلہ تھا یعنی یہ صحابی کے پاس اپنا یہی مسئلہ لے کر آئے تھے کہ میں ہاتھوں کی کاری گری والا کام کرتا ہوں اور اسی سے کماتا کھاتا ہوں لیکن اس کام میں کیا ہوتا ہے تصویریں بھی بنانا پڑتا ہے تو میرا کیا حکم ہے فرمائیے فقال ابن عباس تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِتُ رَسُولُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم يقول کہا کہ میں تو تم کو صرف وحی بتاؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تو کہا سمیتوه يقول میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صورتا جس نے کوئی تصویر بنائی فَإِنُ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَ الرُّوحًا یہاں تک کہ وہ اس میں جان ڈالے یعنی اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا کہ تو تصویر بنا رہا ہے کہ اس میں تو جان ڈال سکتا جان ڈال کے بتا وَلَيْسَ بِنَا فِيهَ الرَّجُلُوحًا وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا ہے فَرَبَ الرَّجُلُوحًا رَبْ وَتَنْ شَدِدَتَنْ جب یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تو وہ شخص جو ہے کافی پریشان ہو گیا ظاہر ہے کہ اس کی روجل اٹھی اسی سے چل لیتی اور وہ کافی خوف زدہ ہو گیا پریشان ہو گیا وَسْفَرْ رَوَجُوسُ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا فَقَالَوَيْهَكَ إِنْ عَبَيْتَ إِلَّا أَنْتَسْنَا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے میاں اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تصویریں ہی بنانا ہے تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تو ایسا کرو فَعَلَيْكَ بِهَادَ الشَّجَرُ تم اس درخت کی تصویر بناو كُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ ہر اس چیز کی تصویر بناو جس میں جان نہ ہو یعنی جاندار کی تصویر نہ بناو تو یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے بلکل اسی طرح کا سوال کسی شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جو جواب دیا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہی جواب آپ کے لئے بھی ہے کہ آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں جاندار کی تصویریں بنانی پڑے اگر آپ کو ڈیزائن کرنی ہے تو دوسری کسی چیز کی تصویر بنائے درختوں کے بنائے پتوں کے بنائے آسمان کے بنائے زمین کے بنائے سمندر کے بنائے لیکن جاندار کی تصویر نہ بنائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے آپ کو کال نہیں کرنی ہے آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پر جو آٹ صاحب موجود اسے پر بھیجنا ہے آپ اپنا سوال چاہیں تو ویڈیو میں بھیج سکتے ہیں اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہوگا اپنے سوال کا جواب جلد از جلد پانے کے لیے بہت سارے بھائی سوال بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ بار بار ان کا میسج آتے رہتا ہے اس کا جواب نہیں آیا جواب نہیں آیا اگر آپ جلد جواب چاہتے ہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کریں بھیجیں آپ کو جلد از جلد اس کا جواب مل جائے گا لیکن اگر آپ ویڈیو میں سوال نہیں بھیجیں گے تو آپ کا سوال بہت پیچھے رہے گا اور جواب بھی کافی تاخیر سے آپ کو ملے گا تو اگر آپ ویڈیو میں نہیں بھیج سکتے ہیں بہت مشکل ہے تب ہی آپ آوڈیو میں بھیجیں اور اگر آوڈیو میں بھی کسی وجہ سے نہیں بھیج سکتے ہیں تو تحریر شکل میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ پہلے انہی سوالات کے جوابات دی جاتے ہیں جو ویڈیو میں ہوتے ہیں شکل میں ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کھیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال واضح ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگرا سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلام و رحمت اللہ علیہ وسلم 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 نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے یعنی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آراف کی یہ آیت ہے سورہ سات آیت دو سو چار وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تو بھائی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تو یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں بالکل خاموش رہنا ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث مبر سات سو چھپن عبادہ بن سامت رضی رہے سرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا صَلَةَ لِمَا لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بات تو ٹکرا جائے گی کیونکہ قرآن کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رو اور حدیث میں ہے کہ سور فاتحہ کے بغیر نوازی نہیں ہوگی تو اگر امام قرآن مجید پڑھ رہا ہے یعنی سور فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے ہم کیا کریں اگر پیچھے بھی ہم سور فاتحہ پڑھیں گے تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو بھائی صاحب نے اس کا ایک اخلی بات کہی ہے میں اس کی بیش میں مزاد کر دوں بھائی صاحب کہتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بیان دے رہا ہوتا تو ہم کو سننا رہتا ہے ایسا نہیں کہ وہ بیان دے رہا ہے تو ہم بھی بیان دے رہے ہوں تو دیکھیں بھائی نماز کا مسئلہ بیان دینے کی طرح سے نہیں ہے نماز میں دیکھیں سور فاتحہ کی مسئلہ تھوڑی ہے نماز میں تکبیر امام کہتا ہے اللہ اکبر پیچھے ہم بھی بولتے ہیں اللہ اکبر سامی اللہ حلم بن حمدہ بولتا ہے ہم بھی جو ہے پیچھے سامی اللہ حلم بن حمدہ بولتے ہیں ماہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ربنا لکل ہم سری بولنا چاہیے غلط بات ہے صحیح بات یہ کہ امام کو بھی سامی اللہ حلم بن حمدہ بولنا ہے اور مقتدی کو بھی بولنا ہے ایسے امام السلام علیکم و رحمت اللہ بولتا ہے اور ہم بھی جو ہے السلام علیکم و رحمت اللہ بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بیان کا معاملہ ہے اور یہ جو نماز ہے یہ خالص عبادت ہے اس میں یقین بہت اچھی بات ہوگی اگر کوئی آدمی قرآن سمجھ بھی رہا ہے پیچھے سننا سمجھ رہا ہے لیکن اگر کوئی آدمی قرآن نہیں سمجھ رہا ہے تو ابھی اسے قرآن پڑھنا ہے اور اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے کو سننا چاہے اسے کچھ بھی سمجھ منا ہے تو یہ جو نماز میں قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے یہ عام بیانوں کی طرح سے نہیں ہے یہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں برحال بھائی صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ قرآن اور یہ جو حدیث ہے یہ آپس میں ٹکرا ہو رہا ہے اس لئے اس کا حل انہوں نے یہ پیش کیا کہ جب سیلی نماز ہو یعنی امام کی قیرت آہستہ ہو تو امام بھی سور فاتحہ پڑھے مقتدی بھی پڑھے لیکن اگر امام جہری قیرت کر رہا ہے قیرت یعنی جہر کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو خاموش لینا چاہیے تو مقتدی کو سور فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن نے اس کو منع کیا ہے اور پڑھیں گے تو ٹکرا ہو جائے گا تو دیکھیں بھائی صاحب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہی واضح کر دوں کہ ٹکرا ہو کہاں ہوتا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ٹکرا ہو ہاں ہوتا ہے کہ جہاں ایک بات کہی جائے اور اس کے بلکل برعکس کوئی بات ہو این اسی بات کے بلکل برعکس کوئی بات ہو تب ٹکرا ہو جاتا ہے یعنی کسی کو حکم دیا جائے کہ ایک آدمی کو زید کو کہا جائے کہ تو کھڑا رہے اور پھر زید ہی کو کہا جائے کہ نہیں تو بیٹھ جا تو ایک ہی شخص کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی حالت میں کہا جائے کہ نہیں تو کھڑا بھی رہے اور بیٹھا بھی رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی پنکھا ہو تو کوئی آدمی کہ نہیں پنکھا چالو کرو یا ایسا کرو کہ چالو بھی رہے اور بند بھی رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایک ہی شخص ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے یا تو کھڑا رہ سکتا ہے یا تو بیٹھا رہ سکتا ہے تو یہاں پہ ٹکرا ہوگا لیکن اگر زید کو کہا جائے کہ تم کھڑا رہو اور بکر کو کہا جائے تم بیٹھ جاؤ تو یہ کوئی ٹکراہو نہیں ہوا کیونکہ یہ دو حکم دو الگ الگ لوگوں کو دیا جا رہا ہے یا زید ہی کو کہا جائے کہ کھڑا ہو جاؤ اور دس منٹ کے بعد کہا جائے کہ تم بیٹھ جاؤ تو اس میں بھی کوئی ٹکراہو نہیں ہے تو ٹکراہو ثابت کرنے کے لئے سمجھنا چاہئے کہ دو ایسا حکم آ رہا ہے جو ایک وقت آ رہا ہے ایک شخص کو ایک ہی حالت میں دیا جا رہا ہے تب وہاں پہ ٹکراہ ہوگا ورنہ ٹکراہو نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکم جو دیا جا رہا ہے وہ حکم سب کے لیے نہ ہو وہ جنرل حکم ہو لیکن اس کے کچھ لوگوں کے لیے ایکسپشن ہو کچھ لوگ اس حکم میں شامل نہ ہو مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا حر رحمت علیکم المائتہ کہ مردہ حرام ہے یعنی کوئی جانور جو حلال تھا مر گیا تو اب تم اسے نہیں کھا سکتے جیسے بکری حلال ہے لیکن مر گئی آپ نے زبان ہی کیا ایسے مر گئی تو آپ نے اسے نہیں کھا سکتے کوئی بھی اونٹ حلال ہے اونٹ مر گیا تو آپ نہیں کھا سکتے ایسے ہی مرگا حلال ہے مر گیا تو آپ نہیں کھا سکتے لیکن مچھلی اگر مر گئی تو بھی آپ کھا سکتے اور میں کہہ سے بھائی صاحبی مچھلی کھاتے ہوں گے تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا حر رحمت علیکم المائتہ تم پر مردہ حرام ہے تو آپ مچھلی کیوں کھا رہے ہیں اگر مچھلی مر گئی تو مری ہوئی مچھلی آپ کیوں کھا رہے ہیں اس لے کھا رہے ہیں کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا ہے تو پتا چلا مچھلی اس حکم میں شامل نہیں ہے یعنی قرآن میں جو حکم دیا گیا نا کہ حر رحمت علیکم المائتہ تو مچھلی کے لئے ایکسپشن ہے مچھلی اس حکم میں شامل ہی نہیں ہے تو ایسے بہت سارے حکامات ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں بعض لوگ بعض افراد بعض حالتیں اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں یہی معاملہ اس آیت کا بھی ہے جسے آپ نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُمْ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ تو ایک عام سی آیت ہے اس میں نماز کا تو حکم نہیں ہے لیکن یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ تو نماز کے بارے میں ہے لَا صَلَاةَ لِمَا لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحِتِ الْقِتَابِ وہ تو نماز کے بارے میں ہے تو جب خاص نماز کے بارے میں ایک الگ حکم موجود ہے تو ایک عام حکم کو اس پر اپلائی نہیں کر سکتے جیسے خاص مچھلی کے بارے میں ایک خصوصی حکم موجود ہے کی مچھلی مر گئی تو بھی کھا سکتے تو قرآن میں جو ایک جنرل حکم ہے حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ مَيْتَا تو اس حکم کو مچھلی پر اپلائی نہیں کر سکتے تو ایسی ہی نماز میں ایک خاص حکم ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی جیسا فجر کی نماز ہے اگر کسی نے سور فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی تو ایک خصوصی حکم ہے اس لیے قرآن کا جو وہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو اس کو یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے اور ایک حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر جہری نماز میں بھی جب امام جہر سے قرد کر رہا ہے تو اس وقت بھی مقتدی کو سور فاتحہ پڑھنے کا پابند کیا ہے اور اسی حدیث میں آپ کو صحیح تطمیق بھی مل جائے گی یعنی قرآن کی جو آیت ہے اس پر عمل کس حد تک ہوگا کہاں ہوگا اور جو حدیث ہے اس پر عمل کس طرح ہوگا وہ دونوں کے بیش میں جو اصل اور بہتر تطبیق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے وہ بہتر ہے نہ ایک جو آپ اپنی طور سے سمجھ رہے ہیں دیکھیں محسن آمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 22745 عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے دیکھیں یہی حدیث سنن ابی دعوت میں بھی ہے لیکن سنن ابی دعوت میں محمد بن اسحاق نے ان سے روایت کیا وہ مدلس ہیں تو بہت سارے لوگ چیخنیں لگتے ہیں کہ دیکھو وہ تو مدلس ہے اس نے ان سے روایت کیا ہے اس لئے یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ جو محسن آمد کی روایت ہے اس میں محمد بن اسحاق نے حدثنی کہہ دیا ہے دیکھیں سنت کیا ہے حدثنا یاقوب قَلَ حدثنی ابی عنی بن اسحاق قَلَ حَدثنی مَكُحُول تو یہاں پر حدثنی انہوں نے کہہ دیا سیما کی صراحت آگئی ہے اس لئے اس کو بنیاد بنا کے اس روایت کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا ہے برحال یہ روایت کیا ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم السبح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی فَثَقُلَتَ عَلَيْهِ فِيهَا الْقِرَاَتُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیرت بوجھل ہوئی سقیل گزری فَلَمَّنْ صَرَفَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاتِهِ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئی اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ تو آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئی ہے فَقَالُ اُرْقَا اِنِّي لَا عَرَاكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے امام کی پیچھے بھی پڑھ رہے ہو دیکھیں فجر کی نماز ہے جہری نماز ہے دو رکعت کی نماز ہوتی ہے دونوں میں جہری کرت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام فیر کے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی پڑھ رہے ہو یعنی میں کرت کر رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو تم بھی پڑھ رہے ہو الفاظ کیا ہے اِنِّي لَا عَرَاكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ اِذَا جَهْرَ کہ امام جب جہر سے پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی تم لوگ پڑھتے ہو قَالَ قُلْ نَا عَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یقینی نہیں بات ہے کہ ہم بھی پیچھے پڑھتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ کہ تم لوگ نہ پڑھو ایسا نہ کرو یعنی امام پڑھ رہا ہو تو تم نہ پڑھو دیکھیں یہ وہی بات ہوگی نا جو قرآن مجید میں ہے جو ہمارے بھائی صاحب نے ابھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ آنسِتُ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپراؤ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ لا تفعلو کہ تم ایسا مت کرو کہ امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے نہ پڑھو مگر ایکسپشن دیا سوائے سورہ فاتحہ کی ام القرآن نے سورہ فاتحہ کی فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَا لَمْ يَقْرَأْ بِهَا کیونکہ جس نے اسے نہیں پڑھا سورة الفاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں بہت ہی واضح طور پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدی ہی کو یہ حکم دے دیا کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کیونکہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی اور سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنے سے منا فرما دیا تو پتا کیا چلا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں قرآن مجید پڑھتے وقت یہ حکم ہے کہ سنو اور چپ رہو وہ جنرل ہے عام ہے اور مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ الگ حکم ہے اس کے لئے اور اس کے لئے ایکسپشن ہے اور جب مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا نماز کی حالت میں تو اس کے لئے وہ حکم نہیں ہے اور یہ بات خود اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے یعنی جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی دو حالت بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حالت لا تفہلو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں سننا ہے لیکن دوسری حالت ایکسپشن ہے بے امی القرآن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو یہ حدیث بہت ہی واضح ہے اپنے مفہوم میں بالکل صاف ہے کہ سورہ فاتحہ امام کو بھی پڑھنا ہے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے اور رہی آیت وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِنُ اللَّهُ وَأَنْسِتُ یہ آیت تو اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس حکم میں مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا شامل نہیں ہے اس کے لئے ایکسپشن ہے اس کے لئے الگ سے حکم ہے تو ٹھیک اسی طرح سے سورہ الفاتحہ کا بھی ماملہ ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور یہ کوئی چھوٹا مٹا مسئلہ نہیں ہے حدیث میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا نا کہ صحیح بخاری کے حدیث کیا اللہ صلی اللہ لمن لم یقرہ بفاتحہ تل کتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اس لئے یہ خطرہ مولنی لنا چاہیے کہ سرے سے نماز ہی نہ ہو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے اور وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ براہ راست مقتدی کے لئے نہیں ہے اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے اس میں تو سرے سے نماز ہی کا ذکر نہیں ہے یہ دیکھیں جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں لا صلاحة اللہ ملنم اقراب فاتحة الكتاب کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماننے ہوگی تو بالو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مقتدی کا ذکر کہاں ہے امام کا ذکر کہاں ہے یہ تو منفرد کیلئے ہے جماعت کیلئے تھوڑی ہے ذرا غور فرمائیے نماز کا ذکر ہے لا صلاحة کوئی بھی نماز اس میں ہر نماز آگی جیسے کہا گیا حدیث میں لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اب چاہے مرزا غلام آمد قادیانی ہو چاہے مسلمہ قذاب ہو چاہے کوئی دجال ہو کوئی بھی ہو سب اس میں آگیا ہے کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہوں گے سب کے سب جھوٹے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاضی طور پر بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو ہر شخص جھوٹا ہے اس کے بعد کوئی بھی ہو اب مرزا اقلاع محمد قاضیانی یا اس کے ماننے والے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث میں ہمارا نام دھوڑی ہے وہ تو لا نبی یا عبادی ہے وہ تو دوسروں کے بارے میں نہیں ساب اس میں آگے ایسی ہی لا صلاة نہیں ساب اس میں آگے کیونکہ ایکسپشن کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ایکسپشن نہیں ہے کہ فلاں نبی ہو سکتا باقی لوگ نبی نہیں ہوں گے اس لئے سب اس میں شامل ہیں ایسے لا صلاة لمن لم یقرہ بی فاتحہ کسی بھی نماز کے لئے کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس لئے ساری نمازیں اس میں شامل ہیں بغیر سور فاتحہ کے کوئی بھی نماز نہیں ہوگی تو جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں لا صلاة والی تو باہر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن کی آیت نا اس میں بھول جاتے ہیں کہ اس میں مقتدی اور امام کا تو دور کی بات اس میں سرے سے نماز ہی کا ذکر نہیں ہے یعنی ہم حدیث پڑھیں تو آپ کہیں کہ اس میں مقتدی کا ذکر بتاؤ اور آپ قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھیں جس میں مقتدی امام کا تو دور کی بات سرے سے نماز ہی کا ذکر نہیں ہے اس میں نماز ہی کا ذکر نہیں ہے اور اس کو پڑھ کے کوئی کہتا ہے کہ نہیں سور فاتحہ نہیں پڑھنا چاہی تو بڑی عجیب بات ہے بہرحالی مستدامت کی حدیث بہت ہی واضح بہت ہی کلیر ہے کہ امام ہو یا مختدی ہو سب کو سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ کے برگر کوئی نماز نہیں ہوگی تو یہاں پہ جو ٹکراؤ کی بات کہہ جاتی ہے تو اسے مطلع کی بات سمجھ لینے چاہیے کہ ہر حکم ہر ایک کے لئے اور ہر حالت کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ اصولی بات جب آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ ٹکراؤ نہیں کبھی کبھی ایک حکم کچھ لوگوں کے لئے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ حکم جن لوگوں کے لئے ہوتا ہے وہ بھی بعض حالتوں میں اس سے مستثنہ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سمجھی آتی ہیں تمام نصوص کو تمام احادیث کو اکھٹھا کرنے کے بعد ایسے نہیں کہہ جاتے ہیں کہ قرآن کی آئیت اور فلان احادیث یہ سب ٹکراؤ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس لئے ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے البتہ یہاں پر ایک اور چیز ذکر کر کے میں بات ختم کر دوں کہ بہت سارے علیم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو حقیقت میں یعنی وہ اس پر بھی عمل کر سکتا ہے پڑھتے ہوئے بھی وہ اس طرح کیونکہ خاموش رہتا ہے ایسا نہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا تو پیچھے سے مقتدی بھی زور سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں ایسا نہیں ہے وہ خاموش ہیں تو وہ ان سے تو اوپر تو عمل کری رہے کیونکہ وہ خاموش ہیں اور اہی بات فستمی ہو تو سن بھی رہے ایسا تو نہیں کہ وہ سن نہیں رہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ حقیقت میں اس آیت کے خلاف بھی نہیں جا رہے ہیں اگر اس آیت کو آپ پر فٹ بھی کر دیں ہم کیا کریں اس آیت کو آپ پر فٹ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ فٹ بھی کریں زبردستی تب بھی اگر امام کے پیچھے جہری نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو بھی اس کی خلاف نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس میں فستمی ہو لہو و انسیتو کا حکم ہے دونوں پر عمل کر رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے اور خاموش بھی ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس آیت کے خلاف ہیں اچھا آخر میں ایک اور عجیب بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آئیں اور امام نے ایک رکعت پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں ہے تو آپ کیا کریں آپ پہلے دو رکعت سنت پڑھیں اس کے بعد نماز میں شامل ہو اب بتائیے امام کیا کر رہا ہے امام قیرت کر رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لائے قرآن کی آیتیں پڑھ لائے اور کیا کرتے ہیں نہیں تم وہی پہ کھڑے ہو کہ پہلے سنت پڑھو اس کے بعد شامل ہو کیوں بھائی یہاں یاد نہیں آتا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو امام قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اپنی نماز پڑھ رہا ہے کہاں چپ ہے آپ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ امام اگر جہری قرد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ امام اگر جہر سے قرد کر رہا ہے تو مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا صرف سورہ فاتحہ باقی کچھ نہیں پڑھے گا اور آپ کا کیا حال ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام اگر قرد کر رہا ہے تو پیچھے صرف سورہ فاتح نہیں پوری نماز چلالو آپ یعنی تقبیر سے تسلیم تک رکو سجود سجدہ سب کچھ پڑھ ڈالو آپ کوئی فرق نہیں پڑھتا یعنی ایک امام فجر میں امامت کر رہا ہے پیچھے بندہ سنت پڑھ رہا ہے دو رکعت پوری نماز پڑھ رہا ہے قیرت چلالو ہے پوری نماز پڑھ رہا ہے اور یہاں یہ نہیں یاد آتا پوری نماز ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ بھی اپنی منمانی اور یہاں یہ کہا جارہ ہے کہ صرف فاتحہ پڑھنا ہے وہ بھی اپنے مند سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق تو کہتے ہیں نہیں یہ آیت یہاں سے ٹکر آ رہی ہے استغفراللہ ان کے اب اچھلے تو یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ مشلی کھانا بھی حرام ہے کیونکہ قرآن کی جو آئیت حرمت علیکل مہتہ وہ ٹکر آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ایسا نہیں ہے ٹکر آ رہا کہیں نہیں ہے بلکہ جو حکم جہاں کے لیے اور جس حالت میں اس حکم پر ویسے ہی عمل کیاتا ہے تمام آیات تمام آحادیث کو سامنے رکھتے ہیں امید دیکھئے باتیں آپ کے لیے واضح ہوگی ہوں گی ناظرین وقت تو ہو چکا ہے ہم اسی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں وصل ہوں گے ہم جواب کے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے کے دھیان لکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں